جی آج ہم پڑھیں گے ایڈیشن آف اکسیجن ان الکین کے الکین میں جب ہم اکسیجن کی ایڈیشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا پرادکٹ آتی ہے جب ہم اکسیجن کی ایڈیشن کرتے ہیں تو اس طرح کے رییکشن کو جس میں ہم اکسیجن کی ایڈیشن کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں اکسیڈیشن رییکشن اکسیڈیشن رییکشن ہم کہتے ہیں یا اس چیز کو ہم کہتے ہیں اکسیڈیشن الکین میں ہم سب سے سمپلیسٹ الکین دیکھیں گے اور وہ کیا ہے جی ایتھین ہے میں اس کی یہاں پہ ایزمپل کے طور پر اس کو لکھ لیتا ہوں یہاں پہ سی ٹو ایچ فور ایتھین اور اس کی ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جی اس کی اکسیڈیشن کرنے جا رہے ہیں یعنی اس میں اکسیجن ایڈ کرنے جا رہے ہیں پلس او ٹو اسی طرح میں رییکشن لکھ لوں گا او ٹو اور اس میں جو ہمارے پاس رییکشن کنڈیشنز ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم یہاں پہ سیلور اکسائیڈ ایز ای کٹیلسٹ یوز کریں گے اے جی ٹو اور سیلور اکسائیڈ اور ٹیمپریچر ہم 300 دیگری سنٹیگریٹ ٹیمپریچر یوز کریں گے یعنی ہائی ٹیمپریچر اور ہائی پریشر کی موجودگی میں یہ رییکشن ہوگا اور ہم کیا کرتے ہیں کہ الکین کو اکسیجن کے ساتھ الکین جو کہ اکسیجن کے ساتھ مکس ہوتا ہے اس کو ہم پاس کرتے ہیں سیلور اکسائیڈ کیٹیلسٹ سے ایٹ ہائی ٹیمپریچر اور پریشر تو کیا ہوتا ہے اکسیجن کا ایک ایٹم ایڈ ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس کیا جاتا ہے جو ہمارے پاس پرڈکٹ آتی ہے وہ کیا آتی ہے ایتھائیلین اکسائیڈ سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو اور اس طرح سے ایک ایٹم اکسیجن کا ایڈ ہو جاتا ہے یہاں پر میں اس طرح سے لکھ لوں گا ایک ایٹم جو اکسیجن کا ид ہو جائے گا اور اس طرح سے یہ ہمارے پاس جو ہے اس کو اکسیرین بھی کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جی اکسیرین بھی کہتے ہیں اور اس میں اکسیجن ایڈ ہے تو اس کا جو نام ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں کیا ہے جی ایتھائیلین ایتھائیلین اکسائیڈ ایتھائلین اکسائیڈ یا پھر اس کو ہم کہتے ہیں ایتھائلین اپاکسائیڈ ایپاکسائیڈ ایتھائلین اپاکسائیڈ اس چیز کو میں یہاں سے ہی کاپی کر لوں گا یا بلکہ میں یہاں لکھ لیتا ہوں ایتھائلین ایتھائلین اپاکسائیڈ تو یعنی ہم نے کیا کیا کہ ایتھین کو اکسین کے ساتھ مکس کیا یعنی ایتھائلین یہ ہمارے پاس کیا ہے ایتھین ہے ایتھین مکسٹ وید آکسیجن اور اس کو ہم نے کیا کیا اس کو ہم نے پاس کیا سلور آکسائیڈ ایک کیٹیلسٹ ہے اس سے اور 300 ڈگری سنٹی گریڈ ٹیمپریچر دیا اور ہائی پریشر کی موجودگی میں یہ ریاکشن ہوا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا ایک ایٹم آکسیجن کا اس میں ایڈ ہو گیا اور ایتھائلین آکسائیڈ بن گیا ہمارے پاس یا پھر ہم کہتے ہیں ایتھائلین ایپاکسائیڈ اسی طرح سے ہم کچھ اور اگر ایگزمپل یہاں پہ دیں اگر ہم پروپین کی ایگزمپل دیں سی ایچ تھری سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو تو یہ کیا ہے پروپین ہے اس میں بھی سیم ریاکشن ہوگا اکسیجن ہم ایڈ کریں گے ہمارے پاس جو ریاکشن کنڈیشن ہیں وہ بالکل سیم ہی ہیں جو ہم نے یہاں پہ یوز کی ہیں کہ ہم یہاں پہ کیا کر لیں گے اسی طرح لکھ لیں گے کہ ای جی او سلور ای جی ٹو او سلور اکسائیڈ اور اس کے ساتھ ہی ہم ٹیمپریچر لکھیں گے تھری ہنڈرڈ ڈگری سنٹیگریٹ ٹیمپریچر ہے ہمارے پاس اور ہمارے پاس کیا جائے گا اب ہمارے پاس آ جائے گا پروپائلین اکسائیڈ اس چیز کو میں یہاں سے آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے پاس کیا تھا پروپین اس کو میں ذرا اس طرح سے لکھ لیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے پروپین ہے اس میں سے یہ والا جو بانڈ ہے یہ ٹوٹ جائے گا اور جیسے یہ بانڈ ٹوٹے گا تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا پروپائلین اکسائیڈ یعنی ادھر ایک اکسیجن یہاں پہ ایک اکسیجن کا ایک ایٹم یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اور اس کو ہم کہتے ہیں پروپائلین پروپائلین اکسائیڈ اور اب ہم اس ایکوئین کو بھی بیلنس کر لیتے ہیں یہاں پہ ون بائی ٹو لکھ لیں گے تو یہ ایکوئین بیلنس ہو جائے گی اس طرح یہاں پہ بھی ون بائی ٹو لکھ لیں گے اور یہ بیلنس ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا پروپائلین اکسائیڈ یا پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں پروپائلین اپاکسائیڈ تو یہ کیا ہے یہ بسیکلی اکسیڈیشن رییکشن ہے اس میں ہم الکین کی اکسیڈیشن کرتے ہیں اس کی فردر اگر ہم ایسیڈ کٹالائزڈ ہائیڈرالسز کریں کسی ایسیڈ کی موجودگی میں اس کی ہم ہائیڈرالسز کریں یعنی بریک ڈاؤن کریں ہائیڈرالسز ہم کہتے ہیں بریک ڈاؤن آف سبسٹینس یا کوئی بھی کمپاؤنڈ اس کی جو بریک ڈاؤن اس چیز کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرالسز تو کسی ایسیڈ کی موجودگی میں جب ہم اس کی ہائیڈرالسز کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آجاتا ہے گلائیکول آجاتا ہے گلائیکول جو ہے اس کی بڑی وہ بڑا انڈسٹریل امپارٹنس کا کمپاؤنڈ ہے اس سے ہم بہت سے انڈسٹریل امپارٹنس کے کمپاؤنڈ پریپیئر کرتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پریپیئر ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ اس کی ایسیڈ کیٹیلائزر ہائیڈرالسز دیکھ لیتے ہیں اپ آکسائیڈ کی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ایتھائلین آکسائیڈ لکھ لیتے ہیں یہ جیسے ہمارے پاس کیا ہے سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو اور اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس ایک آکسیجن کا ایٹم ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایتھائلین آکسائیڈ اور اس کی ہم کیا کریں گے ایسیڈ ہائیڈرالسز تو ایسیڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پروٹان ڈونر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے پروٹان دیتا ہے وارٹر میں تو وہ کیا کر دے گا پروٹان دے دے گا اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس اکسیجن ہے اس کے پاس دو لانپیئر بھی ہیں یہ ازا نیوکلیو فائل کے طور پر ایکٹ کرے گا یعنی نیوکلیس لوینگ ہے اس کے پاس الیکٹران تو ہے مگر اس کے پاس نیوکلیس نہیں ہے تو یہ نیوکلیس لوینگ ہے اور یہ کیا کرے گا یہ جو اپنے الیکٹران ہے یہ کسی الیکٹرو فائل کو دے گا یعنی جو الیکٹران لوینگ ہے اس کو دے دے گا یہ کیا یہاں سے میں دیکھا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جو دو الیکٹران ہے یہ اس پہ ٹیک کر دے گا اس پروٹان پہ یوں اس طرح سے اور نیکس ٹیپ میں کیا ہو جائے گا رنگ اوپننگ ہو جائے گا یعنی یہ 3 ممبر جو رنگ ہے یہ اوپن ہو جائے گا اور ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ C اسی طرح سے بلکہ کیا ہو جائے گا رنگ اوپن نہیں ہوگا بلکہ یہ اس طرح سے ہو جائے گا ابھی رنگ اوپن نہیں ہوگا ابھی اسی طرح سے ہم لکھ لیں گے O H اس کے ساتھ یعنی پروٹان جو ہے اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا مگر اکسیجن پہ پوزیٹیو چارج یہاں پہ پوزیٹیو چارج آ جائے گا کیونکہ اکسیجن اب کتنے بانڈ بنا رہا ہے ون ٹو تھری اس لیے اس پہ پوزیٹیو چارج آ جائے گا یہاں پہ کیا آ جائے گا ایچ ٹو یہاں پہ آ جائے گا ایچ ٹو اب ہم چونکہ وارٹر بھی یوز کر رہے ہیں ہائیڈالسز کا مطلب یہی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بریک ڈاؤن کرتے ہیں کسی بھی سبسٹنس کی کسی بھی کمپاؤنڈ کی اور یہاں پہ ہم جو ہے وارٹر جب یوز کرتے ہیں تو وارٹر کیا کرتا ہے ایچ ٹو او اس کے پاس بھی اکسیجن ہے اور اکسیجن پہ دو لان پیر ہیں اب یہ ایزا نیوکلیو فائل کے طور پہ ایکٹ کرے گا اور یہاں پہ اٹیک کرے گا اور یہ جو اکسیجن ہے اس کے الیکٹران واپس مل جائے گا اور اب نیکس ٹیپ میں کیا ہو جائے گا کہ سی ایچ ٹو اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا او ایچ اسی طرح سے سی ایچ سی ایچ یہاں پہ ہم اسی طرح سے لکھ لیں گے سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو اور یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا او ایچ او ایچ ٹو او ایچ ٹو یعنی وارٹر کا ملیکل یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا مگر یہاں پہ positive charge بھی آ جائے گا کیوں کہ یہاں پہ oxygen جو ہے دو hydrogen کے ساتھ بھی بانڈ بنا رہا ہے اور ایک carbon کے ساتھ یعنی تین بانڈ بن رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے اس پہ positive charge آ جائے گا تو اسی طرح ہم اب next step میں کیا کریں گے کہ یہ جو ہے اسی step کو میں آپ کو next آگے دکھا دیتا ہوں کہ اس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں سے اب ایک proton جو ہے وہ نکلے گا اب جب proton نکلے گا تو کیا ہوگا یہ میں آپ کو next step دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ہم ایک proton minus کریں گے minus H positive اور وہ کس طرح سے ہوگا اس چیز کو میں یہاں پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں H2 ہے ہمارے پاس یعنی اس میں دو hydrogen ہیں ایک hydrogen یہ ہے اور ایک hydrogen یہ ہے تو یہ proton نکل جائے گا اس طرح سے یا پھر ہم ایسے لکھ لیتے ہیں کہ اس کا جو ایک electron ہے وہ ادھر شفٹ ہو جائے گا جو اس کے ساتھ شیئر ہے ایکسیجن کے ساتھ تو اب یہ proton یہاں سے نکل گیا ہے اور next step میں ہمارے پاس کیا جائے گا کہ ہمارے پاس یہاں پہ glycol آ جائے گا اور اس کو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے CH2 OH 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 اسی طرح OH اس کو ہم 1,2 diol بھی کہتے ہیں اور یہاں پہ کیا جائے گا CH2 اور یہاں پہ آ جائے گا OH اس کو ہم کیا کہتے ہیں glycol 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 یا پھر ہم اسے کہتے ہیں 1,2 diol 1,2 1,2 diol یعنی 1,2 ethane 1,2 ethane diol ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس کا جو نام ہے اس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ جب ہم الکین کی اکسیڈیشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس سائیکلک کمپاؤنڈ آ جاتے ہیں یعنی اپاکسائیڈ آ جاتے ہیں ایتھائلین اپاکسائیڈ جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا اور جب ہم اس کی ایسٹ کٹیلائزڈ ہائیڈرالسز کرتے ہیں یعنی ایسٹ کو ایسٹ کٹیلسٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہائیڈرالسز کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے ہمارے پاس کیا جاتا ہے گلائیکول پریپیر ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایسٹ کیونکہ پروٹان دیتا ہے پروٹان ڈونیٹ کرتا ہے تو یہ اس پہ اٹیک کرے گا پروٹان مل جائے گا اس پہ پازٹیف چارج آ گیا اب کیا ہوگا کہ ایک وارٹر مالیکیور اس پہ اٹیک کرے گا یہاں پہ چونکہ اس کے پاس ایکسیس الیکٹران جو ہیں اس میں موجود ہیں یہ ایس پہ سینٹر پہ اٹیک کرتا ہے تو جیسے یہ ایدھر اٹیک کرے گا تو یہاں سے یہ رنگ اوپننگ ہو جائے گی اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا جائے گا اس طرح سے آ جائے گا یہ او ایچ پوزیٹیف او ایچ ٹو پوزیٹیف اب اس میں سے ایک پروٹان نکلے گا ایک الیکٹران اکسین پہ دوبارہ شفٹ ہو جائے گا اور اکسین کے پاس اس کے الیکٹران واپس آ گئے ہیں اور اب ہمارے پاس کیا آ گیا گلائیکول یا جس کو ہم کہتے ہیں ون ٹو ڈائیول اس طرح سے آج ہم نے سٹڈی کیا ایڈیشن آف اکسیجن ان الکین